جب سریر میں کھایا پیا نہیں لگے گا باہر نکل جائے گا چاہے وہ دھرن کے ڈگنے سے ہو جائے چاہے وہ گرمی کی ادھکتہ سے اتیسار کی روپ میں آ جائے تو سریر میں طاقت کہاں سے آئے گی ماس کہاں سے بنے گا سری سکتہ چلا جائے گا لیکن دھرن کیوں ڈگتی ہے میں کئی بارہ کو بتا چکا ہوں کہ دھرن کے ڈگنے کا کان ہے سریر میں بڑی ہوئی گرمی آپ گرمی کو دور کر دیجئے جس طرح سے ایک تنبو پر رسے بندے ہوتے ہیں ایک بھی رسہ آپ ڈھیلا کر دیں گے تنبو ہل جاتا ہے اسی طرح سے آپ کا نابی روپ یہ تنبو ہے اس پر ہماری ہزاروں ہزار دھمنیاں زڑی ہوئی ہیں کسی بھی ایک دھمنی میں وائیو ادھک ہو جانے سے اس طرف وہ کھچ جائے گی یعنی نابی آپ کی ڈگ جائے گی اگر آپ وہاں وائیو کو سمجھ کر لیتے ہیں کیونکہ پتہ پنگو کپنگو پنگو ملدہت پہ ہے وائیو رانیانتے تتر میں گھبت ہے اگر جی طرح سے آکاس کے بادنوں کو وائیو ادھر سے ادھر لے کر کے جاتی ہے اسی طرح سے سریر کے پتہ اور کف جنے روگوں اور واتج روگوں کو بھی وکریت وائیو ادھر سے ادھر لے کر جاتی ہے آپ وائیو کو وکریت مت ہونے دیجئے پتہ کی عدیقتہ مت ہونے دیجئے آپ کی دھنگ کا بھی نہیں ڈگے گی آپ ہمارے اس رسائن کا پریوب کریں گے لیکن میں نے کئی بار کہتا ہوں جنم جنمانتر کرتم پاپم ویادھی روپین عبادتیں جو جنم جنمانتر کا کرم ہو ویادھی کے روپ میں آتا ہے اور اس ویادھی کے روپ میں آنے والے اس کو ہم جوتی شاستر کے دوارہ جو ہے ٹھیک کر سکتے ہیں کل اسی سمیں آپ اپنے اس چینل پر اس مہان جوتی ساتھ ساری ہے پنڈت بریج مہن شاستری جو ابھی ویدیس کی یاترہ کر کے آئے ہیں کل آپ کے سمکش ہوں گے اور جوتیس کے دوارہ بھی آپ کے سبھی روگوں کو ٹھیک کرنے کا پریاض کیا جائے گا کل آپ اس سمیں اسی سمیں اسی چینل پر انتظار کریں گے ہم پنڈت بریج مہن شاستری جی کے ساتھ آپ کے یہاں ملیں گے اور آپ کے پرتیک روگ کو چاہے وہ اس جنم کا روگ ہے یا پورو جنم کا کرم کا روگ ہے ان سبھی روگوں کو نشٹ کرنے کا جیسا ہمارے شاسترم کہا ہے ویسا پریاض کر کے آپ کو سوست بنانے کا آپ کو سمرد بنانے کا آپ کو خوشاہل بنانے کا پریتن کریں گے گچھامی پنڈر ملنائے جا رہا ہوں دوبارہ ملنے کے لیے انہی بھاؤں کے ساتھ کیا آپ سوست رہیں اپنے پریوار جنروں کو سوست رکھیں بھارت ورس کو سوست رکھیں جے بھارت جے بھارت